قادری قریشی فانڈیشن کی یہ ٹیم کئی دنوں سے کام کر رہی ہے کہ جو گاؤں کٹ چکے ہیں جہاں پیدل کا راستہ نہیں ہے وہاں کشتیاں جاتی ہیں اور قادری قریشی فانڈیشن کی ٹیم کشتیوں میں امدادی سامان جس میں کھانا میڈیکل کی اشیاء دیگر ضروریاتیں زندگی رکھ کے ان گاؤں تک پہنچاتی ہے اب ہمارا بھی سفر شروع ہو رہا ہے کشتیوں کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی دور کشتی جا کے ان لوگوں تک پہنچاتی ہے اور قادری قریشی فانڈیشن آپ کی فانڈیشن کہاں کہاں کن علاقوں میں کام کر رہی ہے ناظرین آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید یہ کوئی دریہ ہے یہ کوئی نہر ہے یہ کوئی چھیل ہے جس میں ہم بیٹے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ بارشتہ وہ پانی ہے جو یہاں پر جمع ہو چکا ہے کبھی یہاں پر لوگوں کی فسلے ہوا کرتی تھی کبھی یہاں پر لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے کبھی یہاں پر لوگوں کے مال موشی بندہ کرتے تھے لیکن سلاب نے وہ سب کچھ ختم کر دیا اور اب یہاں پر پانی ہے اور لوگ یہاں سے عجرت کر کے پناہ لئے ہیں روڈ کے کناروں پر اب ان کی بہالی بھی ایک مشکل کام ہے اور اس میں وقت لگے گا ہر طرف سے ان کے راستے کٹ گئے اور یہ لوگ ابھی تک اس کے اندر فسلے ہیں اب کشتیوں کے ذریعے عام درفت کر کے اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو یہاں تقسیم ہوتی ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اس سے گزار رہا ہے بہت مشکل گزار رہا ہے ایک بندے کا کرایا چار سو روپے بیچارے کہاں سے دیں گے چار سو روپے ان شاء اللہ اللہ مدد کرے گا ہماری قادری قریشی فانڈیشن بھی کام کرے گا لیکن یہاں لاکھوں آدنیوں کا کھانا چاہیے لاکھوں آدنیوں کا دو ٹیم کا یہ مفلوک الحال پریشان مصیبت میں مبتلا دیکھیں لوگ کس طرح بیٹھے ہیں کوئی چھت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے در کا سامان یہ اٹھا کے یہ سائے کی تلاش میں اس شخص یہاں بیٹھا ہے نہ اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے غزہ ہے نہ اس کے پاس پینے کے لیے پانی ہے اگر میں اس سے اٹھانے کے لیے کہوں تو یہ کمزوری کے مارے اٹھ بھی نہیں جڑا اس کے حالت دیکھ رہے ہیں کمزوری اتنی ہو گئی ہے یہ اپنا پیٹ دکھا رہا ہے یہ پیٹ دکھا رہا ہے بلکل پیٹ اس کا اندر ہوا ہوا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ مدد کے مستحق لوگ ہیں آپ اپنے طور سے کریں قادری قریشی فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے کریں کسی بھی طریقے سے کریں لیکن خدارہ ان بیبس اور مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد لیکن آپ کا تعوونی ان کاموں کو ممکن بنائے گا ہمارے لیے سپورٹ کریں قادری اور قریشی فانڈیشن کو ان سہلاف زدگان کی اندار کے لیے بغیر کشتی کے سفر کے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے اور یہ جب وہاں پہ وزٹ ہوا تو یقین کریں بڑی بے بسی اور بے کسی کی کیفیت پائی اس وقت انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہے سر ڈاپنے کی بھی ضرورت ہے اور پانی کی بے انتاز ضرورت ہے وہ یہ گنڈا پانی پی رہے ہیں جس سے وہ بیمار ہو رہے ہیں پانی کا پلانٹ ڈونیٹ کیجئے پانی کی بودلے ڈونیٹ کیجئے کھانے کا سامان ڈونیٹ کیجئے اور بالخصوص ٹینٹ ڈونیٹ کیجئے آپ خود قادری قریشی نے جہاں اپنا یہ خیمہ بستی قائم کیے پان سعید آباد نیر سیون آپ خود یہاں پہ آکے وزیٹ کریں